پیارے بچوں بنیاد اردو میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے بچوں آج ہم اردو میں چکبست کی نظم رامائن کا ایک سین کے اشار کی تشریح کریں گے بچوں سین کا انوان ہے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے نظم کا پہلا بند ہے رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام رخصت کا مطبع جانا راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام راہ وفا کی منزل اول کا مطلب ہے وفا کے راستے کی پہلی منزل منظور تھا جو ماں کی زیارت کا احتمام ماں کی زیارت کا مطلب ہے ماں کے درشن احتمام کا مطلب ہے انتظام دامن سے عشق پہنچ کے دل سے کیا کلام عشق کا مطلب ہے آنسو کلام کا مطلب ہے باتچیت اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی بے کسی کا مطلب ہے لاچاری مجبوری اور ستم کا مطلب ہے ظلم دیکھا ہمیں اداس تو گم ہوگا اور بھی اس بند کی تشریحیں چکبست کہتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر رام اپنے باپ سے رخصت ہوتے ہیں اور وفاداری کی پہلی منزل پا لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ماں کا بھی دیدار کر لو دیدار یعنی ماں کو بھی دیکھ لو مگر انہوں نے اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اس طرح ماں سے ملنے پر ماں کو اور زیادہ گم ہوگا اس لیے ماں سے نہ ملا جائے دوسرا بند ہے دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونیحال نونیحال کا مطلب ہے کم عمر کا خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال صورت خیال کا مطلب ہے خیال کی طرح دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال خستہ حال کا مطلب ہے خراب حال در کا مطلب ہے دروازہ سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال سکتہ سا کا مطلب ہے بے ہوش سا شدت ملال کا مطلب ہے بہت زیادہ دکھ تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے تن میں کا مطلب ہے بدن میں لہو کا مطلب ہے خون زرد رنگ کا مطلب ہے پیلا رنگ گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے گویا کا مطلب ہے جیسے بشر کا مطلب ہے انسان سنگ کا مطلب ہے پتھر ٹھیک ہے تصویر سنگ کا مطلب ہے پتھر کی مورت یا پتھر کی تصویر اس بند کی تشریحیں چکبست کہتے ہیں کہ وہ بیٹا دل کو سنبھالتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا دیکھا کہ ماں دروازے پہ چپ چاپ بیٹھی ہے بیٹے کی سزا کی وجہ سے ماں پہ خاموشی چھا گئی ہے اس کے بدن کا لہو سوک گیا ہے چہرہ پیلا پڑ گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی پتھر کی مورت ہے تیسرا بند ہے کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ نور نظر پہ دیدائے حسرت سے کی نگہ نور نظر کا مطلب یہاں پر بیٹا ہے اور دیدائے حسرت بھری نظروں سے نگہ کا مطلب ہے نظر جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ جنبش کا مطلب ہے ہلنا لبوں کا مطلب ہے ہونٹ سرد آہ کا مطلب ہے تھنڈی آہ لی گوشہ ہائی چشم لی گوشہ ہائی چشم سے آنکھوں نے رخ کی رہا چشم کا مطلب آنکھ ہے اور گوشہ کا مطلب ہے کونے ٹھیک ہے یا کونہ آنکھوں کے کونے یا آنکھ کے کونے چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا ہر مووے تن زبانگ کی طرح بولنے لگا مووے تن کا مطلب ہے بدن کی بال اس بند کی تشریحیں چکبست کہتے ہیں کہ نہ جانے کس خیال میں وہ ماں کھوئی ہوئی تھی اس ماں نے اپنے بیٹے پر حسرت بھری نگاہوں سے نظر ڈالی اس کے ہونٹ ہننے لگے اور آہ بھرنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اس کے دل کی حالت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی اور بدن کا ہر بال لرز رہا تھا کانپ رہا تھا چوتھا بند ہے رو کر کہا کھموش کھڑے کیوں ہو میری جان کھموش کا مطلب ہے کھاموش میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں سب کی خوشی یہی ہے تو سہرہ کو ہو روان سہرہ کا مطلب ہے جنگل روان کا مطلب ہے چلنا لیکن میں اپنے موہوں سے لیکن میں اپنے موہوں سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں جوگی بنا کے راج دولارے کو بھیج دوں راج دولارے کا مطلب ہے لادلہ یا اپنا شہزادہ ٹھیک ہے اس بند کی تشریح ہے چکبست کہتے ہیں کہ روتے ہوئے ماں نے کہا کہ اے میری جان کیوں خاموش ہو مجھے معلوم ہے کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو سب یہی چاہتے ہیں کہ تم جنگل میں چلے جاؤ مگر میں اپنے موہوں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گی میں اپنی آنکھ کے تارے کو کیسے جنگل میں بھیج دوں اپنے لادلے کو کیسے جوگی بنا دوں گی اگلا بند ہے دنیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا لہو سپید سپید کا مطلب ہے سفید لہو کا مطلب ہے خون اندھا کیے ہوئے ہے ذرو مال کی امید ذرو مال کا مطلب ہے مال و دولت ٹھیک ہے انجام کیا ہو کوئی نہیں جانتا یہ بھید بھید کا مطلب ہے راز انجام کیا ہو کوئی نہیں جانتا یہ بھید سوچے بشر تو جسم ہو لرزاں مثال بید بید ایک پیڑ کا نام ہے ٹھیک ہے بشر کا مطلب ہے انسان لکھی ہے کیا حیاتِ عبد حیاتِ عبد کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی جو وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہو لکھی ہے کیا حیاتِ عبد ان کے واسطے فیلا رہے ہیں جال یہ کس دن کے واسطے اس بند میں یہاں پر ٹائپنگ میسٹیک ہے آپ شیر کی جگہ یہاں پر بند لکھنا ٹھیک ہے آپ بند لکھنا یہاں پر اس بند میں بھرت جی کی ماں بھرت جی کی ماں ککے کی طرف اشارہ ہے جو مال و ذر یعنی مال و دولت اور تخت و تاج کے لیے اس قدر اندھی ہو گئی کہ اپنے بیٹے بھرت کے واسطے تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے جال بچھانے لگی اور زد کرنے لگی جن کی زد سے مجبور ہو کر راجہ دسرت نے رام چندر جی کو بنباس کا حکم دیا تھا اور بھرت جی کو اپنا ولی اہد مقرر کیا تھا یعنی اس کو بھرت کو تخت و تاج دیا تھا ٹھیک ہے اگلا بند ہے لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ باہم سامان یہ باہم باہم کا مطلب ہے ایک ساتھ آپ اس میں ایک ساتھ دستہ نہ سامپ بن کے مجھے شوکت و حشم شوکت و حشم کا مطلب ہے شان و شوکت تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے کم سلطنت کا مطلب ہے حکومت میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو تم ہی نہیں تو آگ لگا دوں گی راج کو اب ماں کہتی ہے رام چندر جی کی ماں کہتی ہے کہ اگر میں کسی بخاری کے گھر میں پیدا ہوتی یعنی اگر میں کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہوتی تو یہ رنج و گم دیکھنے نہیں پڑتے یہ شاہی شان و شوکت سامپ بن کر مجھے ڈستے نہیں میرے لاد لے تم ہی میری حکومت کی طرح ہو اگر کوئی یہ تخت و تاج جلا دے تو مجھے خوشی ہوگی تمہارے بغیر میں اس حکومت کا کیا کروں گی ساتمہ بند ہے کن کن ریاضتوں سے یعنی محنتوں سے کن کن ریاضتوں سے گزارے ہیں ماہ و سال سال اور مہینے ماہ و سال کا مطلب ہے مہینے اور سال دیکھی تمہاری شکل جب اے میرے اے میرے نو نیحال نو نیحال کا مطلب ہے چھوٹی عمر کا پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا کمال بیاہ کا مطلب ہے شادی آفت یہ آئی مجھ پہ ہوئے جب سفید بال آفت کا مطلب ہے مصیبت چھوٹتی ہوں ان سے چھوٹتی ہوں ان سے جوگ لیا جن کے واسطے چھوٹتی کا مطلب ہے الگ ہونا دور ہونا ٹھیک ہے کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے اب ماں کیا کہتی ہے میں نے کیسی کیسی محنت کر کے رام چندر جی کی ماں کہتی ہے کہ میں نے کیسی کیسی محنت کر کے یہ سال گزارے ہیں بیٹے جب تمہاری شکل دیکھی تو تمہارے بیاہ کا ارمان پورا ہوا اور جب بڑھاپا آ گیا تو یہ مصیبت آگئی یہ آفت آگئی میں ان سے ہی دور ہو گئی جن کے لئے میں جوگی بنی تھی جن کے لئے میں جوگن بنی تھی کیا میں نے اس دن کے واسطے یہ سب کیا تھا اگلا بند ہے سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد کھیز فریاد درد کھیز کا مطلب ہے دکھی بات ہے ٹھیک ہے درد کھیز کا مطلب ہے بہت زیادہ دکھی ٹھیک ہے فریاد کا مطلب ہے پکار ٹھیک ہے یا بات چیت سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد کھیز دکھی باتیں اس خستہ جہاں کے دل پہ چلی گم کی تیگے تیز تیگے تیز کا مطلب ہے تلوار تیز تلوار خستہ کا مطلب ہے خراب عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز اشک ریز کا مطلب ہے آنسوں سے بھری ہوئی ٹھیک ہے لیکن ہزار زبد سے زبد کا مطلب ہے برداشت کرنا لیکن ہر زبد سے لیکن ہزار زبد سے رونے سے کی گریز گریز کا مطلب ہے پرہیز زبد کا مطلب ہے برداشت سوچا یہی کہ جان سے بیکس گزر نہ جائے بیکس کا مطلب ہے لاچار مجبور ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے ناشاد کا مطلب ہے ناکھوش ٹھیک ہے جو خوش نہ ہو اب اس بند کی تشریح ہے رام اپنی ماں کی یہ درد بھری باتیں سن کر بہت اداس ہو گئے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی آنسو ٹپکنے کو تھے کہ برداشت کر کے آنسو پہ لئے یہ سوچ کر کہ میری مجبور ماں کی جان نہ نکل جائے اور مجھے اداس دیکھ کر ماں مر نہ جائے ٹھیک ہے اگلا بند ہے آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا دہن کا مطلب ہے موہ کفل کا مطلب ہے بند کفل کا مطلب تعلہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر بند آئے گا یعنی کہ بند موہ ٹھیک ہے اسیر کا مطلب ہے قید اور یاس کا مطلب ہے مایوسی آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا واہ تھا واہ تھا دہان زکم کہ باب سکھن کھلا واہ کا مطلب ہے کھلا ہوا باب کا مطلب ہے دروازہ سکھن کا مطلب ہے بادچیت ایک دفتر مظالم چرک کوہن کھلا مظالم کا مطلب ہے ظلم چرک کوہن کا مطلب ہے آسمان ٹھیک ہے ایک دفتر مظالم چرک کوہن کھلا افسانہ شدائد رنج و سکھن کھلا افسانہ کا مطلب ہے کہانی شدائد کا مطلب ہے بہت زیادہ رنج و سکھن یہاں پہ جو ہے وہ دکھ ہے دکھ بھری بات ہے افسانہ شدائد رنج و سکھن کھلا درد دل گریب درد دل درد دل گریب جو صرف بیان ہوا خون جگر کا رنگ سکھن سے آیا ہوا سکھن کا مطلب باتچیت آیاں کا مطلب ہے ظاہر اب اس بند کی تشریح ہے نظم کے اس بند میں شاعر چکبست فرماتے ہیں کہ آخر کار رام چندر جی کی ماں کی زبان بولنے لگی تو آسمان کے ڈھائے ہوئے ظلم بھی بیان ہونے لگے ہر ہرے زخموں سے درد و گم کا ذکر ہونے لگا دل پر جو کیفیت تاری ہوئی تھی وہ بھی بیان ہونے لگی ماں کی باتوں سے خون جگر کا رنگ ساف ساف ظاہر ہونے لگا اگلا بند ہے کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال ملال کا ملال کا ملال دکھ ٹھیک ہے کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال ان بے قصوں کا ان لاچاروں کا مجبوروں کا ٹھیک ہے ان بے قصوں کی جان کا بچنا ہے اب محال محال کا مطلب ہے مشکل ہے قبریہ کی شان گزرتے ہی ماہ و سال ماہ کا مطلب ہے مہینہ ٹھیک ہے ماہ و سال یعنی سال اور مہینے قبریہ یہاں پر خدا خدا کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے خود دل سے درد حجر کا کٹتا گیا خیال ہاں کچھ دنوں تو نوہا ماتم ہوا کیا ماتم کرنا ٹھیک ہے آخر کو روکے بیٹھ کے اور کیا کیا اب اس بند کی تشریح ہے چکبست اس بند میں کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے رام چندر جی کے ماں باپ کی حالت دیکھی تو کہنے لگے اب رام جی کے ماں باپ کا بچنا مشکل ہے مگر بھگوان کے کرم سے دن ہفتے مہینے اور سال گزرتے گئے اور جدائی کے لمحات بھی رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے ہاں یہ قدرتی بات ہے یہ قدرتی بات ہے کہ رام چندر جی کے ماں باپ کچھ دن روتے رہے لیکن پھر خود ہی سنبھل گئے ٹھیک ہے اگلا بند ہے اپنی نگاہ ہے کرم کارساز پر کرم کارساز یہاں پر بھگوان کو کہا گیا ہے خدا کو کہا گیا ہے اور نگاہ کا مطلب ہے نظر سہرہ چمن بنے گا سہرہ یعنی جنگل چمن بنے گا چمن مطلب باغ سہرہ چمن بنے گا وہ ہے مہربان اگر جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کے ہو حضر حضر کا مطلب ہے ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ٹھیک ہے رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر اس کا کرم شریک اگر ہے تو گم نہیں دامان دشت دامن مادر مادر سے کم نہیں دامان دشت ٹھیک ہے جنگل کا دامن دامن مادر دامن مادر یعنی ماں کا دامن سے کم نہیں اب اس بند کی تشریح ہے شاعر کہتے ہیں میری نگاہ تو اس کارساز مالک پر ہے وہ جلدی ہی اپنے ویرانے کو چمن بنا دے گا جنگل ہو پہاڑ ہو سفر ہو کچھ بھی ہو وہ اپنے بندے سے کسی بھی حال میں بے خبر نہیں رہتا اس کا کرم ہمیں ملتا رہے تو کچھ گم نہیں ہوگا اور جنگل کا دامن میرے لئے ماں کا دامن بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس نظم کے سوالات ہیں پہلا سوال ہے رام چندر جی کو رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی اس کا جواب ہے رام چندر جی کی ماں اس لئے رو رہی تھی کیونکہ اس کا بیٹا چودہ سال کے لئے بنباس جا رہا تھا ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے اس کا جواب ہے رام چندر جی نے اپنے آنسو اس لئے روک لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی رونے لگے تو اس کی ماں اور زیادہ پریشان اور دکھی ہو جائے گی تو بچوں آج ہم نے نظم رامائن کے ایک سین کے اشار کی تشریح کی بچوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لیز اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملکا ترجم smokو ملکا ترجم smok